نون لی کو وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے پنجاب میں آزاد اور آقین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنائی جا سکتی ہے صرف اسی پر فوکس کرنا چاہیے پارٹی رہنماؤں کی نواز شریف کو تجویز قائد نون لی کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وفاقی حکومت بنانے کے لیے کسی بھی اتحادی جماعت کی غیر اصولی بات نہیں ماننی چاہیے نواز شریف کی پارٹی کو ہدایت شرقہ کا کہنا ہے وفاقی حکومت لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک معاقی بہران کا شکار ہے ریاست کو بچانی کی ضرورت ہے پنجاب میں آزاد درکان کو ساتھ ملا کر تعداد 154 ہو گئی اسحاق ڈار کی رہنماؤں کو بریفنگ اجلاس میں شہباز شریف مریم نواز، اسحاق ڈار مریم اورنزیب، سعاد رفیق، آزم نظیر تارر، ایاز صادق اور دیگر رہنماؤں کی شرکر تیریگن صاحب کا مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ پی ٹی آئی رہنماؤں بریفتر صحیف کا کہنا ہے دہاندلی زیادہ الیکشن کی وجہ سے ملک میں بے چینی ہے ووٹر کی امانت میں خیانت ہوئی ہے ہمیں فارم پینتالیس کے مطابق تنہا حکومت بنانے کی اکثریت مل چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے پاکستان مسلم لیگ کے سینے رہنماؤں خواجہ ساد رفیق نے پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو مخلوط حکومت بنانے کی دعوت دے دی کہتے ہیں موجود اسمبلی میں کسی کو اکثریت حاصل نہیں وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے پی ٹی آئی حمایتی آفتہ آزاد راکین پہل کریں پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں ہم مبارک بات پیش کریں گے مسلم لیگ نون کو کانٹو کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں انتخابات میں دھاندری نامنظور تحریک انصاف کی آج ملک بھر میں احتجاج کی کار لاہور کسور ننکانا صاحب گجرات گجناوالا شیخ پرا سمیت پنجاب کے دس شہروں میں مظاہرے ہوں گے لاہور میں ہائی کورٹ چوک سے لاہور پریس کلب تک ریالی نکالی جائے گی پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلامباد انتظامیہ کے احتجاج کی اجازت دینے سے انکار تحریک انصاف کور کمیٹی کا کہنا ہے عوام آج گھروں سے نکل کر ووٹ کی بے حرمتی کے خلاف پورا ہم صدای احتجاج بلند کریں دکاندار کاروباری سرگرمیاں ماطل رکھیں عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے انٹرویو میں تحریک ادم اعتماد کی حوالے سے جنرل فیض حمید کا نام غلطی سے زبان پر آ گیا معاملے کو زیادہ بحث پر لانے کے بجائے تاریخ کے حوالے کیا جائے ادم اعتماد کے معاملے پر حلف پر بیان نہیں دینا چاہتا میرے تحریک ادم اعتماد والی گفتگو کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے میں نے ادم اعتماد کی حمایت نہیں کی تحریک کے ذریعے حکومت بدلنے کا کہا مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے دوہزار اٹھارہ میں دھاندلی کے ذمہ دار جنرل باجوا اور فیض حمید ہیں مجھے پاکستان کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ٹوٹ بھی سکتے ہیں مولانا فضل رحمان کا نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپس پارٹی سرگرم نومتخب طبائی امید باران کی میر سرفراس بکٹی کی ریاشگاہ پر اہم بیٹھک طبائی صدر پیپس پارٹی چنگیز جمالی نواب شاہ سنانولہ زہری ظہور بلے دی سرفراس ڈروم کی میر سادی کمرانی کی شرکت بلوچستان میں حکومت سازی سے متعلق مختلف امور پر تباطل خیال شرکہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی نمبرز گیم مکمل ہے مرکز کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں گے